شیخ صدوخ نام ہے آپ کا محمد بن علی بن بابویا قمی کنیت ہے ابو جعفر لقب ہے شیخ صدوخ تاریخ ولادت ہے آپ کی 305 ہجری شہری ایران میں پیدا ہوئے اور قم اور شہری میں آپ نے تعلیم حاصل کی 381 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے اور مسمن بھی آپ کا شیر رہے میں ہے تعلیفات میں آپ کے پاس مللہ اعظل فقی مانی الاغبار ایون الاغبار رضا شیخ صدوخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 300 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور ایک کتاب جو ہے وہ اپنے امام زوانہ اسلام کے کہنے پہ لکھی اس کا نام رکھا کمال الدین و اتمام النعمہ شیخ صدوخ جو ہیں یہ چار مشہور کتابوں کے جن پر ساری شریعت کا داروں میں ادا رہے ہیں لکھنے والوں میں سے ہیں انتہ شمار مہدیسین مہدیسین سلاسہ میں ہوتا ہے آپ کی ولادت دعا امام زوانہ سے ہی اور آپ نے مکہ موظمہ میں امام زوانہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کو امام نے حکم دیا کہ ہماری غیبت کے بارے میں کتاب تصنیم کرو اور سن رسیتہ افراد کی عمرے اس میں لکھو آپ نے ایسی کتاب لکھی اور اس کا نام کمال الدین آپ امام رحمہ رکھا آپ کے کتابیں جو ہیں وہ تین سو سے زیادہ ہیں اور آپ کے مناظرے ہیں جو کہ بادشاہ وقت تھا اس وقت رکن الدین دولہ کے دربار میں مناظر ہو ہوا ہے جس کو شیخ صدوخ نے جو ہیں تین یا چار مناظرے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے تین مناظرے شیخ صدوخ کے آپ کو بیان کریں